ہلو گائز اسے زواد اور آپ انفو کیم چینل کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایریز جو ہوتی ہیں پی ایچ پی میں وہ کس طرح یوز ہوتی ہیں ایریز ہم کس طرح بنا سکتے ہیں پی ایچ پی میں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایریز کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پی ایچ پی میں ہم تین قسم کی ایریز کو یوز کرتے ہیں فرسٹ ون ایز انڈیکس ایریز ہوتی ہیں اس کے بعد اسوسیئیٹو ایریز ہوتی ہیں اور اس کے بعد 물�ondeちょっと ایریز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو انڈیکس ایریز کے بارے میں بتاتا ہوں تو ایڈeٹر ٹیکس ایڈeٹر میں یوز کر رہا ہوں وہ ہے سبلائم ٹیکسٹ اور ضائم سرور ہے ٹھیک ہے یہ میں یوز کر رہا ہوں اس کے بعد براؤزر کروم ہے ٹھیک ہے تو میں نے ایک فائل بنائی ہے ٹھیک ہے array.php کے نام سے اس کو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہیسٹری ڈاکس میں ہم ایک فولڈر ہوتا ہے وہاں پہ سیو کرتے ہیں اور وہاں سے پی ایسٹری فائل کو ایزا سرور پر اوپن کرتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کو اس کا نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ ٹیگ لکھتا ہوں ہیسٹری ایمل کا تھا کہ ہم اپنے یہاں سے سٹارٹ کریں تو میں لائیو آپ کو اس طرح کوڈ کر کے بتاؤں گا کہ arrays php میں کیا ہوتی ہیں کس طرح arrays کا فنکشن کو ہم یوز کرتے ہیں تو ویسے تو arrays consecutive memories location ہوتی ہیں ٹھیک ہے فار اگزمپل ہم کوئی variable یوز کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ جہاں پہ variable کی ضرورت پڑتی ہے same data کے لیے تو اس ٹیم پہ ہم arrays یوز کرتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس فار اگزمپل 100 values ہیں تو same ہی variable میں ہم اس کو save کرا سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں multiple variables یعنی create کرنے پڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری تھوڑی یہ جو ہے memory زیادہ use نہیں ہوتی تو یہاں سے میں title میں ہم start کرتے ہیں detail about arrays function array function سو یہ title میں جسٹ آپ کو دے سکتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی یہاں پہ start میں لیتا ہوں question mark php تو یہ کوئی بھی ہم php کا جو code لکھتے ہیں تو وہ ان کے اندر لکھتے ہیں starting میں ہم لکھتے ہیں less than question mark php اور ending میں question mark اور greater than کا sign تو یہ php کا جو بھی script ہوتا ہے وہ ہم اس کے اندر لکھتے ہیں تو میں نے آپ کو بتائی ہیں php میں arrays تین قسم کی ہوتی ہیں انڈیکسڈرے تو سب سے پہلے ہم انڈیکسڈرے کی example کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ create کرتا ہوں ایک for example cars کا جو ہے میں variable یہاں پہ declare کیا اس کو assign کیا اس کے بعد php میں ہم array کا function use کرتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے array کا function کیا اور ساتھ یہ small brackets بھی آگئیں یہاں پہ semi column تو آپ کو بتائی ہے programming languages میں زیادہ ہم جو ہے کوئی بھی statement کو end کرتے ہیں تو end پہ ہمارا semi column آتا ہے تو arrays میں اب ہم نے یہاں پہ یعنی کہ car variable ہے تو car اب بہت زیادہ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ہر different model ہوتا ہے for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں کوئی evalvo ٹھیک ہو گیا اس کے بعد bmw ہو گی یہ ہم نے double quotes کے اندر دینا ہے اور یہاں پہ comma اگاہ کے ہم نے اس کو change کر دینا ہے یہاں پہ bmw ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم کوئی اور لکھ دیتے ہیں یہاں پہ چلو میران لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم first index arrays کو use کر رہے ہیں ٹھیک ہے index arrays کس طرح php میں ہوتی ہیں اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ car کے variable اس کے بعد ہم نے دے لیا تو ہماری اب یہاں پہ مرضی ہے جتنی مرضی تک لے جائیں unlimited جو ہے تو ہم یہاں پہ اپنی values دے سکتے ہیں صرف ایک ہی cars کے variable کو use کرتے ہوئے اس کے لیے ہمیں different variables نہیں بنانا پڑ رہے ہیں اگر آپ کو basic php سیکھنی ہوئی تو please مجھے comment کر کے بتائیے گا میں آتا کہ آپ کو basic سے start کر دوں لیکن میں assume کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک اس کی باقی شاید آپ نے کوئی different languages سیکھی ہوں تو اس لیے میں assume کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ بولیں گے تو میں ضرور بناوں گا پھر php کی starting سے یعنی کہ beginner level سے میں آپ کو tutorial بنا کے سکھا دوں گا اگر آپ نے بولا تو تو یہاں پہ میں نے array کو declare کر دیا اب میں نے اس کو output کرانا ہے سکرین پر تو اس کے لیے ہم use کرتے ہیں echo کی statement تو یہاں پہ میں for example لکھتا ہوں i like یہاں پہ اور کوئی بھی statement کو ساتھ جوڑ کے اگر ہم نے output کرانا ہے تو اس کے لیے php میں dot use کرتے ہیں dot لگا کے یہاں پہ variable کا نعم آئے گا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ index دینا ہے تو سب سے پہلی جو starting value value ہوتی ہے وہ zero index پہ ہوتی ہے اس کے بعد second value one index پہ اور اسی طرح پہ two پہ اور three four up to so on اس طرح values چلتی رہتی ہیں تو یہ variable میں نے کیا لکھتی ہے sorry یہاں پہ اس کو لکھتے ہیں cards اور یہاں پہ اب جب میں نے first value جو ہے وہ اگر print کرانا ہے تو میں یہاں پہ zero index دے دوں گا تو اس لیے اس کو اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے index دے کے values کے ان کو screen پہ print کراتے ہیں تو ڈاٹ لگایا اس کے بعد ڈبل کوٹس کے اندر میں یہاں پہ next line کے لیے br tag use کرتے ہیں php میں اور یہاں پہ میں لکھ دیا save کرا دیا اس کو میں نے save کیا اور میں براؤزر میں جاتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ اپنا local host local host اس کے بعد میں نے فولڈر بنایا تھا function کا function اور اس کے بعد ہے array dot php یہ آگئی تو اس میں میں نے شوکر آپ دیکھی گا کہ یہ ہمارے سرور پہ لوڈ ہوئے اور آئی لائک والوو یہاں پہ آگیا اس گاڑی کا نیم آگیا تو اسی طرح آپ next statement میں بھی اب یعنی کہ index zero دیا تھا میں کہتا ہوں for example echo کرو تو اب یہاں پہ کر دو کہ i also like i also like dot cars اب index یہاں پہ کیونکہ یہ zero پہ والو پڑی ہوئی ہے تو اب یہاں پہ یہ one پہ یہ two پہ یہ تو میں for example یہاں پہ two value دے دیتا ہوں تو اب دیکھئے گا ہماری سکرین پہ یہاں پہ دیکھئے گا اس میں کیا آئے گا next آگیا i also like مہران تو یہ اب ہم نے کیا کیا ایک array create کی تھی php میں تو اس طرح ہم arrays کو کیا کرتے ہیں یہاں پہ create کرتے ہیں اب جو php کا نیا version آیا 5.4 تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ایک اور طریقہ جس کے ذریعہ ہم index array بھی گوز کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ ہم بریکٹ بھی اٹا دیں small بریکٹ یہاں پہ array کا نام بھی اٹا دیں صرف ہم بڑی بریکٹ یہاں پہ یعنی کہ یہ والی بریکٹ استعمال کر کے بھی ہم same output لے سکتے ہیں تو یہ تھوڑا شارٹ کٹ ہو گئی یعنی کہ دیکھیں کوئی output کوئی error بغیرہ نہیں آیا same وہی چیز کر لیا جس صرف ہم نے اپنی array کو ڈیکلیر کیا اور یہاں پہ اب اس indexed array کو اب میں نے کیا کرنا ہے for loop کے ذریعے اس کو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو print کرواؤ یعنی کہ loop کے ذریعے کہ میں ہر value کے لیے eco statement لکھتا رہوں گا تو اس کا function sorry لگاتا ہوں dollar cars کے cars variable کے اوپر اور اب یہ کیا کرے گا یہ count کا function count کرے گا جتنی value cars میں پڑی ہوئے اس میں کتنی پڑی ہیں 1 2 3 اور اگر index wise دیکھیں تو 0 1 2 ٹھیک ہے یعنی کہ 3 values پڑی ہوئے تو یہ count کیا اس نے cars کا اور count کی values initialize کر دی array length میں اس کے بعد میں for کا loop لگاتا ہوں ٹھیک ہے direct آگیا اور یہاں پہ میں ایک variable لیتا x dollar equal to 0 کیونکہ یہ 0 index start ہوتا ہے اس لئے میں ایک variable لیا اس کو میں لگا دی x less than array length کیونکہ array کی length کتنی آئے گی 1 2 3 آئے گی تو ہم نے start 0 سے لے رہا تو ہم نے 2 تک print کرانا یعنی کہ 0 1 and 2 تو array کی length سے less than ہونا چاہیے یعنی کہ dollar array length یہ variable آگیا اور اس کے بعد یہاں سیمی کالن آگیا اور اس کے بعد میں نے کہا dollar x plus کر دیں اور اس کے اندر میں نے روپ لگا دی اور میں کہہ رہا ہوں اب echo کر دیں کس چیز کو dollar cars کے اندر dollar x x میں اب کیا پڑھا ہو ہے وہ index پڑھا ہو ہے جو ہم نے start میں لکھا تھا تو وہ چیز یہاں پہ zero ہوگی پھر second time پہ one ہوگی پھر two ہوگی تو اس سرح cars کی جو values ہیں وہ index وائز print ہوں گی اور یہاں پہ میں ڈار لگا دیتا ہوں تا کہ وہ ایک line میں print نہ ہوں ہر بار next line پہ جاتا رہے یہ کرا دی اور میں اسی چیز کو سکرین پہ شو کراتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھئے گا وہ تینوں سے ہیں first time loop چلا تو یہ والی پر next line ہوا اور second loop چلا تو پھر یہ پھر third loop یہ آگیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ڈار لگا کے php میں ہم کوئی بھی statement کو ساتھ اگر concatenate کرنا چاہے یا جوڑ کرنا چاہے جوڑ کرنا چاہے تو اس کے لئے ہم ڈار use کرتے ہیں تو میں ڈبل کوٹ کے اندر یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتا ہوں کچھ ہو کہ آئی لائک ٹھیک ہے جو مجھے سیم ٹو سیم پرنٹ کروانا ہے وہ چیز میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں دیکھیں کہ سب کے ساتھ آج گا آئی لائک وولو آئی بی ایم ڈو آئی لائک مہران تو یہ تھی ہماری index array امید کرتا ہوں آپ کو index array کی سمجھ آگی ہوگی نیکس آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤ گا کہ associative arrays کون سی ہوتی ہیں وہ کس طرح ہم use کرتے ہیں اور اسی طرح multi dimensional arrays کیسی ہوتی ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے php سیکھنی ہے تو اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو جو نیا آنے والی ویڈیوز آئیں وہ آپ کو مل سکیں اور آپ دیکھ کے سمجھ سکیں تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گی ملتے ہیں امید نیکس ویڈیو